بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو اکثر ہم دال سبزی اور اس کے علاوہ گوشت وغیرہ تو بناتے رہتے ہیں جب ہمارا کچھ ڈیفرنٹ کرنے کو دل کرے تو آج میں آپ کے ساتھ نا مونگ دال کی منگوچیاں اس کی ریسپی شیئر کروں گا یہ بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک اور مزیدار سی ریسپی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے تو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے آدھا کپ دال لینی ہے دال کو اچھی طرح صاف کر کے اس کے اندر پانی ڈال کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو بگوکے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ دو تین پانی کے ساتھ پہلے دال کو اچھی طرح واش کر لیں گے پھر چار سے پانچ گھنٹے بگوکے رکھ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے بعد دیکھیں دال اچھے سے پھول چکی ہے اب یہ گرینڈر کا جگ لیں گے اس دال کو اس گرینڈر کے جگ میں شامل کر دیں گے دال دیکھیں تقریباً اگر آپ اس کو آور نائٹ بھی بگو دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اچھے سے پھول جائے تو صبح آپ اس کی یہ منگوچیاں تیار کر لیں اور یہاں پہ اس کو ہم نے ایک جگ کے اندر شامل کر کے اس کے اندر دو ٹیبل سپون پانی ڈالنا اور اس کا پیسٹ بنا لینا تو اس کا پیسٹ بہت زیادہ ہم نے پتلا بھی نہیں بنانا تھوڑا سا دھدرہ ہی رکھنا ہے تو دیکھیں اس طرح ہم اس کو ایک برتن میں نکال لیں گے پھر اس کے اندر کچھ مسائلے ڈالیں گے پہلے آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کریں یہ اتنا پیسٹ ہونا چاہیے اس طرح کا اچھے یہاں پہ میرے پاس ایک پیاز تھا دو تین سبز مرچیں تھی اور کچھ تھوڑا سا کٹا ہوا سبز دھنیا ہاف ٹی سپون اس کے اندر زیرہ اور ایک چھٹکی اجوائن ہاف ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پورڈر ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی ہاف ٹی سپون اس کے اندر لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے یہاں پہ ون ٹی سپون اس کے اندر دھنیا پورڈر کٹا دھنیا شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ایک چٹکیز کے اندر بیکنگ پاورڈر شامل کریں گے اگر بیکنگ پاورڈر نہیں ہے تو تھوڑا سا میٹھا سوڈا شامل کر سکتے ہیں یہ اس کو صرف پھولانے کے لیے ہوتا ہے اچھے یہاں پہ ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر دینا مکس کرنے کے بعد ابھی آئل کو گرم کر کے گرم آئل کے اندر یہ ڈالیں گے اور اس کو ہم نے یہاں پہ فرائے کر لینا ہے خوبصورت سا کلر دے لینا تو اس کو آپ مونگ ڈال کے پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اسی طرح سے بھی کھا سکتے ہیں پکوڑا ٹائپ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یہ ڈیلیشیس بنتے ہیں تو بارش کے موسم میں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست جیسے آپ کڑی پکوڑا بناتے ہیں سیم ٹو سیم اس کا بھی میتھڈ اسی طرح کا ہے تقریباً ملتا جلتا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو فرائے کرنے کے بعد نکال لیں دیکھیں اس طرح سے آئل وغیرہ اس کا ریڈیوز کرنے کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اچھا اس کو پلیٹ میں نکال لیں کے بعد ہماری جو یہ آدھے کپ سے یہ ہماری کافی ساری منگوچیاں بن جائیں گی تقریباً پچیس سے تیس بن جائیں گی یہاں پہ ہم آدھا کپ کوکنگ آئل لیں گے اس کے اندر ہم تھوڑے سے میتھرے شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرہ شامل کر دیں گے زیرہ اور میتروں کو ہم نے تھوڑا سا ہی سوئل کے اندر فرائے کرنا ہے پھر ایک میڈیم سائز کا پیاز پیاز کا میں نے یہاں پہ دیکھے پیسٹ بنا لیا بلکل بریک اس کو گرائنڈ کر لیا تو یہ پیاز براؤن ہونے تک پکانا ہے پھر اس کے اندر ون ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیسٹ شامل کریں گے اچھا لہسن ادھر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بھون لینا تک کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر ہم اس کے اندر کچھ پوڈر مسائلے آئٹ کریں گے یہاں پہ ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون دھنیا پوڈر ون ٹی سپون اس کے اندر کشمیری لال مرچ ون ٹی سپون گرم مسائلہ ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اچھی طرح سے اس مسائلے کو ہم نے بھون لینا ہے اچھا اب اس مسائلے کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے تاکہ یہ مسائلہ مرچے نیچے سے لگے اور جب یہ جل جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے پانی ڈال کے بھون لینا ہے پھر جب اس کے اندر پانی ڈرائے ہونا تو اس کے اندر آپ نے دو ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اچھا یہ پیسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے ٹیماتر اور پیاز کا اس کی گریوی ایک ڈم پرفیکٹ بنتی ہے سمودھ بنتی ہے ایک لیٹر اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی ڈالنے کے بعد اب اس پانی کو بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے جب پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے نا تو ہم نے یہ جو دال مونگ کی منگوچیاں تیار کی تھے نا یہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اچھا یہاں پہ پانی کچھ تھوڑا سا اس کے اندر نہ زیادہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ پانی کو پی لیتی ہیں تو اس لیے پانی میں نے زیادہ ڈالا ہے اور اگر آپ اس کو گریوی رکھنا چاہتے ہیں گریوی کی شکل میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں شوروے کی شکل میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں جب بہترین قسم کی ہے ہماری ڈال مون کی منگوچیاں ریڈی ہو چکی ہیں تو ابھی میں فلیم کو بند کر دیتا ہوں اور ابھی یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر نہ کسوری میتھی شامل کریں گے خوشبو کے لیے اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پورڈر یہ بھی خوشبو کے لیے شامل کر دیں گے اور یہاں پہ اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے تو اگر آپ نے کبھی بکرہ عید پہ وڑیاں بنائی ہوں وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں جیسے منگوچیاں گوش کے ساتھ بنای جاتی ہیں تو اسی طرح کی یہ کنڈیشن ہے اسی طرح اس کو مسالے میں پکایا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر سبز دنیا سبز میرچے شامل کر دی ہیں اور بہت ہی بہترین اس کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ڈش بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے تو یہاں پہ جناب ابھی اس کو ڈال دیں گے ایک پلیٹ کے اندر اور آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے اس کی گریوی کو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں گے شکریہ اللہ حافظ